اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فریحہ حسیب اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اپ ڈیٹ زفر احمد صدیقی ڈائریکٹر کے ایم سی مسرد ڈپٹی ڈائریکٹر محمد سلیم کی ہدایت پر انکروچمنٹ جعبت قریشی انسپیکٹر امین الحق اور ان کی ٹیم کا زبردست کمانڈو ایکشن شاہ فسل کالونی کی تمام نجائز جاویزات ہٹا دی گئی پھیلے پتھارے کرسیاں قبضے میں لے لی گئی ریپورٹ کے مطابق ہمارے نمائندے زفر احمد صدیقی نے ان سے بات کی انہوں نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہمارے کئی ایم سی کے بالافسران کے حکم سے یہ کاروائی کر رہے ہیں لوگ کو چلنے پھیڑنے میں پریشانی اور دشواری ہے اس وعی سے نجائز جاویزات کا صفایہ کیا جا رہا ہے اور شہر بھر میں تجاویزات نجائز نہیں ہونی چاہیے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان کو چلان بنا کر دیں گے ڈی ایم سی کی طرح دو نجائز جاویزات پکے ہو جائیں گے اس وعی سے ہم انڈائریک ان کو اٹھاتے ہیں تاکہ یہ پرمنٹ نہ ہو ریپورٹ زفر ایم سیزی کی کیمرمن دلشار کے ساتھ موسیقی 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 اگر آپ نے سمان اٹھایا ہے آپ نے سمان اٹھایا ہے ہماری کاری میں کچھ جائیتی ہے بھی ہم دوبارہ آئیں گے دوبارہ سمان اٹھا لیں گے چاہہہہہہہ ہماری سپکٹر ہے نام آپ تو پورا میرے نام بھی امن آمین ارمان شکریہ ہے presenting ایمیل رہمان امشی کے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ ان کو ہٹھاتے ہیں لگا لیتے ہیں لیکن انشاءاللہ آپ یہ دوبارہ نہیں لگا آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں یہ انکروجمنٹ جو ہو رہی ہے آپ سے انکروجمنٹ بلکل ختم ہونی چاہیے اس کی وجہ سے بہت مسئلہ مسائل ہیں ٹرافک بہت جام ہو جاتا ہے یہ دوبارہ لگ جاتا ہے اس کے بارے میں کیا چاہیے دوبارہ لگ جاتا ہے اس کے لیے تو پھر علاقہ پلس کو تعاون کرنا پڑے گا کہ یہ اٹھواتے ہیں پھر اس کے بعد یہ دوبارہ لگ جاتے ہیں تو اس کو مسلسل کام کرنے کی ضرورت ہے آپ کا پورا نام سید نام الرب اٹھواتے ہیں اب تک کی خبریں مزید خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے www.aa.sky1newshd.webs.com ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور کمنٹس بھی کیجئے فریحہ حسیب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات